بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول اور مومنین ایمان لائے اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک پر اور یہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر سب سے چھوٹا سیارہ یعنی سب سے چھوٹا پلانٹ سب سے چھوٹا گرہ ہماری زمین ہے اور زمین کی گہرائیوں کی آخری حد سے لے کر آسمانوں کی مچائیوں کی آخری حد تک کوئی بھی گرہ کوئی بھی پلانٹس اور کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود نہ ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کب اور کیسے پیدا کیا اور فرشتے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس دنیا و کائنات کا سسٹم کس طرح چلا رہا ہے اور فرشتے کیا کھاتے پیتے ہیں اور کیا فرشتوں کی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے اور کیا فرشتوں کے اندر بھی مرد اور عورت موجود ہیں اور فرشتوں کی زندگی کتنی ہوتی ہے اور ان کو موت کس طرح آئے کی میرے دوستو ان سارے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس لئے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا دوستو فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے ان پر ایمان لائے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو تمام انسانوں اور تمام جناتوں سے طاقتور ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جیسا کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا فرشتوں کی پیدائش کب ہوئی اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی پیدائش تمام جنات اور حضرت عادم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے ہو چکی تھی جیسا کی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت عادم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے دوستو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت عادم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا اور اسی وجہ سے فرشتے حضرت عادم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لئے پہلے سے موجود تھے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی فرشتے کو پیدا کرتا ہے تو وہ فرشتہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کرتا ہے جیسا کی روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائل علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ نے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بہت لمبا سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جو گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور اپنی مرجی نہیں کر سکتے ان کو جس کام کا حکم دیا جاتا ہے یہ وہی کرتے ہیں فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور ان میں کسی قسم کی جنس یعنی مرد یا عورت نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ کچھ کھاتے اور پیتے ہیں بلکہ ان کی خوراک نور ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی فرما برداری سے ملتی ہے میرے دوستوں ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی ان کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لشکروں یعنی فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ کے چار بڑے ایسے فرشتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دنیا و کائنات کا نظام یعنی سسٹم چلا رہا ہے اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں ان کو ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے یہ چار فرشتے تمام فرشتوں کے سردار یعنی ہیڈ ہیں اور سب سے زیادہ افضل ہیں اور باقی تمام فرشتے ان کے انڈر کام کرتے ہیں میرے دوستو ملائکہ مقربین یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے چار فرشتے کون کون سے ہیں اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنیا و کائنات کا سسٹم چلانے والے چار بڑے فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہه السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ تمام امیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانا ہے اس کے علاوہ ہواوں کا سسٹم بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی گنہکار نافرمان قوموں کو تباہ و برباد کرنا بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ میں ہے بارش اور نباتات یعنی پیڑ پودھے گھاس سبزیوں وغیرہ کا سسٹم حضرت میکائل علیہ السلام کے ذمہ میں ہے اور ملک الموت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے روحوں کو قبض کرنے کا ذمہ دیا ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا حکم پہنچاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اور جس چیز کا بھی حکم دیتا ہے تو وہ حکم سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو اس فرشتے تک پہنچا دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے میرے دوستو ملائکہ مقربین یعنی ان چار بڑے فرشتوں کی پہنچ صدرت المنتحہ تک ہے صدرت المنتحہ ساتھویں آسمان پر موجود وہ آخری جگہ ہے کہ جس جگہ کے آگے کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا اس جگہ سے آگے جانے کی اجازت صرف ایک ہستی کو ہے اور وہ ہستی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس جگہ سے آگے کائنات میں موجود کسی بھی مخلوق نے قدم نہیں رکھا میرے دوستو ان چاروں فرشتوں کی مدد کے لیے اللہ تعالی نے بہت سارے ایسے فرشتوں کو پیدا کیا ہے جو سب طرح کے کاموں میں یہ ان کی مدد کرتے ہیں میرے دوستو ملائکہ مقربین کے بعد ملائکہ اسفل کا مقام آتا ہے یہ فرشتے دوسرے درجے کے فرشتے کہلاتے ہیں اور یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں سوچتے بلکہ ان کو جس کام کا حکم ملتا ہے یہ وہی کرتے ہیں ان فرشتوں کو خبر پہنچانے والے فرشتوں کو روحانیون بھی کہا جاتا ہے یہ زمین پر موجود تمام انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالی کی مرضی اور اس کے حکامات ظاہر کرتے ہیں اور یہی فرشتے اسلام کی خاطر لڑنے والی جماعتوں کے دلوں میں بہادوری حمد اور اللہ تعالی کی ذات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اور اس کا الٹا اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے والوں کے دلوں میں بجدلی اور کمزوری کے خیالات ڈالتے ہیں ان فرشتوں کی پہنچ بیت المامور تک ہوتی ہے بیت المامور وہ جگہ ہے جو صدرت المنتحہ سے نیچے ہے اس جگہ کو فرشتوں کا کعبہ بھی کہا جاتا ہے یہاں پر ہر روز ستر ہزار فرشتے اللہ تعالی کی عبادت اور تواف کے لیے آتے ہیں اور یہ فرشتے صرف وہی کام کرتے ہیں جو چار مقرب فرشتے انہیں کرنے کا حکم دیتے ہیں میرے دوستوں ان فرشتوں کے بعد زمین و آسمان کے فرشتوں کا مرتبہ ہے جن کو ملائکائے ارضی السماوی بھی کہا جاتا ہے فرشتوں کی اس جماعت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالی کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور یہ فرشتے اللہ تعالی کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور مومنین پر رحمتیں نازل کرتے ہیں اور ان کے لیے توبہ و استقفار کرتے ہیں اور کافروں پر لانت اور ملامت کرتے ہیں میرے دوستوں حدیث پاک کے مطابق آسمان میں چار انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے رکو یا سجدے میں نہ ہو جیسا کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تعالی کے جتنے فرشتے ہیں وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے میرے دوستوں کرامن کاتبین یہ فرشتوں کی وہ قسم ہے جو ہر وقت ہر انسان کے ساتھ رہتی ہے اور اللہ تعالی کے ان فرشتوں کو اس کام پر لگایا گیا ہے کہ یہ ہر انسان کے ہر عمل کا حساب و کتاب رکھتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ ہر ایک انسان کے دائیں کندے پر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ ہر انسان کے بائیں کندے پر ہوتا ہے میرے دوستو کرامن کاتبین دو فرشتوں میں سے دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے دوستو جس طرح دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالی نے فرشتوں کو تینات کیا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے جنت اور جہنم کے اندر بھی فرشتوں کو تینات کیا ہے جنت کے اندر کام کرنے والے فرشتوں کو خزنت الجنہ کہا جاتا ہے یہ فرشتے جنت میں رہنے والے انسانوں کی خدمت کرنے والے فرشتے ہیں اور جنت میں موجود تمام فرشتوں کے سردار کا نام رزوان ہے اور انہیں دروغائے جنت بھی کہا جاتا ہے اور میرے دوستو جہنم کے اندر کام کرنے والے فرشتوں کو خزنت الجہنم کہا جاتا ہے جہنم کے اندر بھی اللہ تعالی نے بہت سارے نگرانی رکھنے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو جہنمیوں کو ابلتا ہوا پانی اور کھانا پیش کریں گے اور جہنمی فرشتوں کے سردار فرشتے کو دروغہ جہنم کہا جاتا ہے میرے دوستو اب بات کرتے ہیں موت کے فرشتوں کی یہ فرشتے انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں ان تمام فرشتوں کے سردار کا نام عزرائیل ہے جن کو ملک الموت علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے میرے دوستو کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں جن کو حاملی نے عرش کہا جاتا ہے یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالی کی حمد و سنا کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالی نے بہت سارے ایسے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو اس کائنات کے اندر ہر طرح کے کام کو انجام دیتے ہیں کچھ فرشتوں کو اللہ تعالی نے ہواوں کو چلانے پر مقرر کیا ہے اور کچھ فرشتوں کو بارس برسانے پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالی کا جو بھی نظام چل رہا ہے جو بھی سسٹم چل رہا ہے اس پر ہر ایک فرشتہ نگرانی رکھتا ہے میرے دوستو فرشتوں کو موت کب آئے گی اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو قیامت تک کے لیے زندگی آتا فرمائی ہے قیامت کے نزدیک جب اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا تو دنیا و کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی اس وقت اللہ تعالی تمام فرشتوں کو بھی فنا کر دے گا یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام خود بھی فنا ہو جائیں گے اس وقت اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات موجود نہ ہوگی اور اس وقت تمام فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین